پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسیف علی زرداری قبل عظم انتخابات کی راہ میں رکاوٹ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی تذدیق کی ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر جلد انتخابات ممکن ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسیف علی زرداری اس وقت جلد انتخابات کی راہ میں رکاوٹ ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر خزانہ شوکترین نے انٹرنیشنل مونیٹرنگ فنڈ سے جو معاہدے کیے ان کے تحت پیٹرول کی قیمت میں 150 روپے اضافہ کرنا ہوگا شوکترین بتائیں پیسے کہاں چھوڑ کر گئے ہیں وفاقی وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری آج 26 مئی تک سویڈرز لینڈ کا دورہ کریں گے جس کے دوران مختلف ملکوں کے وزیراعظم خارجہ سے ملاقات بھی ہوگی ذرائقہ کہنا ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم کے اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بٹو وبائی امراض خوراک اور توانائی کے تحفو سے متعلق نکتہ نظر پیش کریں گے پاکستان میں غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال کے باعث ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے جو انٹر بینک میں مزید 86 پیسے مہنگا ہو کر 201 روپے کا ہو گیا ہے جبکہ سٹاک مارکٹ میں بھی شدید مندی کا رجان جاری ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد امر نے کہا کہ آج اس گنونی سیاست کا ایک اور باب بند ہو گیا آج 25 لوٹے ارکان اسمبلی میں نہیں رہے ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں ارکان خریدے جاتے ہیں اور سینیٹ کی سیٹیں خریدی جاتی ہیں اس قسم کی سیاست کے خلاف جہاد امران خان نے کیا اور اب یہ 25 لوٹے ارکان اسمبلی میں نہیں رہے اب مشوروں کا وقت ختم ہو گیا نئے الیکشن کا اعلان کریں پاکستان کرکٹ بوٹ پی سی بی نے ویس انڈیز کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے سولہ رکنے قومی سکوارٹ کا اعلان کر دیا جس کے قیادت بابر آزم کریں گے موسیقی